بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا اہم معاملات آپ کے سامنے رکھنے جاروں بڑی اہم خبریں ہیں سب سے پہلے آرمی چیف کی ملاقات امریکی صفیر ڈانالل بلوم سیکرٹری خارجہ ٹونی بلنکن اور جنرل سٹیف آسٹن سے ہوئی امریکہ پاکستان میں کیا افغانستان اخلاف ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر کی چیف جسٹس سے بڑی اہم ملاقات اٹارنی جنرل بھی وہ سپریم کورٹ پہنچ کے چاروں پارٹیاں بھی پہنچ کی سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے دو سینئر ججز بھی شامل تھے رات کے عدالتیں کھولی جا رہی ہیں پاکستان کے حالات جس طرح عدالتیں کھولنے سے آج پہنچے کیا دوبارہ عدالتیں کھولنے سے ٹھیک ہوں گے یہ بڑی اہم ملاقات ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں الیکشن اس وقت قریب قریب ہے اور تحریک انصاف کے بانہ ہزار سے زائد ورکر گرفتار یہ پوری رپورٹ بھی آگئی پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سوالات اٹھ گئے ججز سر جور کر بیٹھے ہوئے قاضی فائس سابق جج شوکت صدیقی کو پینشن کا مشورہ دے کے بڑے لوگوں پر ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشورہ الیکشن کمیشن کی نائلی ہے اس میں جو ہلکا بندی ہیں اور یہ وہ بھی کال ادم کی جا رہی ہیں ختیجہ شاہ کو کوئٹا کی عدالت میں پیش کیا گیا عمران خان بھی نکاح کے کیس میں اور تحریک انصاف جو ہے فیصل آباد میں سنامی لے کر نکل آئی اور لاہور آئی کورٹ میں پولیس کا داخلہ بن شیرفزل مروت کے کیس کی تازہ ترین صورتحال کے ہے اور اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائس کیا فارغ ہو رہے ہیں دوزار ایک میں امریکہ میں جو مسئلہ پیش آیا اس میں مشرف کی ایک کال پر ساری شرائط تیہ ہوئی تھی دنیا میں افغانستان میں آپ کو پتا ہے پاکستان نے بھی زمین بھی دی مدد بھی دی اب وہی معاملات درپیش ہوں لیکن اس پر آگے میں بات کرتا ہوں ابھی جو بارہ بجے رات آج جو کچھ ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی عدالت نمبر ایک میں پہلے بتیاں جلائیں گی اسے دوبارہ کھولنے کی کوشش کی گئی کمرہ عدالت نمبر ایک کھول بھی دیا گیا عدالتی عملہ بھی پہنچ گیا اور اس وقت دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں رات کو عدالت جب کھلے تو آپ کو پتا ہے اس وقت عدالت کھول کے پھر معاملات کو سنبھلنے کا وقت بھی یہ دونوں معاملات بڑے قریب قریب ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے خبر بھی آئی کہ بتیاں دوبارہ بجا دی گئیں لیکن سیول برانچ کا عملہ واپس دفاتر میں تمام جماعتیں اس وقت ایک پٹیشن کیلئے تیار ہو گئی ہیں کل نیا چیف جسٹس حلب اٹھانے جارہا ہے جو سردار تارک مسعود نون لی کے رہنمائے وہ ہیں اور یہ آج کا دن گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کل تو ان کے ذاتی جج ہوں گے ویسے تو قاضی فائد صاحب آپ کو پتا ہے ان کے اپنے ہی ذاتی جج ہیں لیکن سردار تارک مسعود کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے ابھی تک یہ تیع نہیں ہو رہا کہ قاضی فائد صاحب کو زبردستی دو ہفتے چھٹیوں پر بھیجا جارہا ہے اب یہ معاملات کیا ہیں اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں الیکشن ہوں گے یا نہیں اس وقت سب کے ذہن میں یہی سوال ہے لیکن یہ مقافات عمل ہے ہاتھوں کی لگائی داتوں سے کھولنی پڑ لی ہیں چودہ مئی کو کر پنجاب میں انتخابات پر عمل کروا دیتے تو آج آٹھ فروری دوزار چوبیس کے انتخابات کے لیے اس طرح انہیں منتے نہ کرنی پڑتی الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو پتا ہے جو سب سے اہم معاملات تحریری اپیل جس میں سپریم کورٹ کا بنچ اس کی سماعت کرے گا اگر لاہور ہائی کورٹ کے جاج باکر نجفی کا آرڈر سائیڈ پہ کر کے بیوروکریسی کے ریٹرنگ افسر لینے کا یہ الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن نے انہیں بحال کر دیا دیکھیں سپریم کورٹ لندن معاہدہ آپ کو یاد ہوگا جس کا سٹیک ہولڈر ہے اب سپریم کورٹ اس وردات میں شامل ہے یا نہیں یہ کھل جائے گا ریٹرنگ آفیسر جوڈیشری سے لے یہ ایک تائناتی آرڈر ہے یا نواز شریف کے لے یہ اگر انہوں نے لے لیے جوڈیشری سے تو منصوبہ ہو گیا ناکام انہوں نے زلی افسران کو دیکھے گاڑیاں لوٹ کی مراد دیں کورٹ لیول کے لوگوں کو طاقت تک دی انیس سو پچاسی اگر میں آپ کو یاد کر رہا ہوں تو بیوروکریسی اس وقت ریٹرنگ آفیسر یہ نواز شریف کے آئے تھے اس دور میں جو جتا گئے دیس کولیکشن نواز شریف کی ری لانچنگ کے لیے وہی منصوبہ دوہرائے جا رہا ہے پچاسی کا بیوروکریسی کو لا کے ریٹرنگ آفیسر اب پشابرہائی کورٹ اس پر سوال اٹھانے کے لیے پہلے سپریم کورٹ اپنی پھرتیاں شروع کر دی پٹیشن پہلے لگوانے شروع کر دی کہ اپنی مرضی کا بینچ لگائیں اپنی مرضی سے فیصلہ دیں کہ ہم نے بیوروکریٹ لگانے ہیں اب ایم پیو کے تحت 3500 لوگوں کو یہ بیوروکریٹ آپ کو پتا ہے پہلے ہی گرفتار کروا چکے ہیں انہیں طاقت مل چکی ہے اب اٹورنی جنرل پہلے سپریم کورٹ پہنچا تو بڑے عام سے کپڑوں میں تھا پھر دوبارہ اس کو بلایا گیا یونی فارم میں اور وہ بقیدہ ہدایات لینے گیا اس کے بعد اوپن کورٹ کیس یہ لگ سکتا ہے دو ججز سے سردار تارک مسعود اجازو الحسن اور چیف جسٹس فائز عیسا اٹورنی جنرل بھی ساتھ تھا اور یہ ملاقات ہوئی سردار سکندر سلطان راجہ جسے منشی کہا کر توہین کی گئی تھے اسے سپریم کورٹ نے بلایا ہوا تھا انتخابات کیس کی سماعت تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں آج سے چھٹیاں شروع ہونے جا رہی ہیں اور قاضی فائز جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیوں میں اب بظائر بیرونی ملک اپنے اہل خالہ کے ساتھ انجوئے کریں گے ایک طرف پورا ملک ٹک ٹکی پر بندہ ہوا ہے یہ کرسیمس کی لائٹس دیکھنے جا رہے ہیں نیو یئر کی فائر ویکس دیکھنے جا رہے ہیں آتش بازی دیکھیں گے کام بڑا کی ہے انہوں نے یائن زبردستی بھیجا جا رہے ہیں کیونکہ ان کے خیر حاضری میں سردار تارک مسعود نون لی کے جو رہنما ہے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے اور عمران خان کا سائفر کیس بھی انہی کے پاس آ رہے ہیں تو یہ ذرا غزین میں رکھئے گا بات اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ ہی نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے جو بڑا اہم فیصلہ دیا جہاں سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور اس میں دیکھیں ہائی کورٹ میں جو انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواست پہلے سے سمات میں تھی اس پہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہے چیف جسٹس انہوں نے تو ریمارکس دیئے تھے کہ بڑا اہم ایشو الیکشن کی تاخیر میں ہم ایک دن بھی جو تاریخ مقرر ہے اس سے نہ آگے جانے دیں گے نہ پیچھے جانے دیں گے اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے قاضی فائز کی عدالت کھولنے سے پہلے یہ بیان دے دیا کہ الیکشن تو قوم کی امانت ہے اس وقت جو تھری ایم پی اوز کے تحت آرڈرز ہیں یاد رکھیں یہ جو پولیس کی آج کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو سترہ مئی کی حوالے سے اب تک بارہ ہزار لوگ قید ہیں اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں باکر نجفی صاحب نے اور پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی پچھلے چند ہفتوں سے پی ڈی ایم کی جو آپ کو پتا ہے رہنوان تھے پھر تاجر تھے پھر میڈیا کے صحافی تھے سارے ان کے لوگوں نے الیکشن میں تاخیر کا پورا گراؤنڈ بنایا کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہونے چاہیے امریکہ سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اجازت نامہ بھی مل چکا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں اسلامباد ہائی کورٹ اینے پینتیس اینے چھتیس کی ہلکا بندیاں کالادم قرار دے چکی ہے اور جو ریٹرننگ افسر اور ڈپٹی ریٹرننگ افسر ہیں وہ کالادم ہو چکے تھے اب الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا تھا ہلکا بندیاں یہ کالادم کرنا شروع کر دے تھے ان کی کوشش پورا الیکشن اڑانے کی ہے بجہ اس کی دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باکر نجفی نے رات ساڑھے دس بجے حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ان کو حکم آیا الیکشن کمیشن نے تیاریاں روگ دی پہلے تو اور اب ایک لارجر بینچ اٹھارہ تاریخ سے بنا کے اس الیکشن کی کہہ رہے ہیں اب تیاریاں ہمارے پاس نہیں ہو سکتی اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو اس کے فوراں بعد پیپلز پارٹی بھی فریق بننے آگی استحقام پارٹی بھی میدان میں آگی لاہور ہائی کورٹ میں مسلمی قنون مسلمی کاف چاروں جماعتیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے لاہور ہائی کورٹ کا سوری سے چیلنج کرنے پہنچ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جو ہی اپیل آئے گی بینچ تشکیر دیا جائے گا اب ان چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ واردات کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نے ایک نیا بیانیاں دے دے گا یہ کہیں کہ لوگوں کو باہر آ کے دیکھیں جی الیکشن تو ہم نے لے کے دیا میں تو کہتا ہوں جو مرضی الیکشن دے کے دے ایک بار الیکشن میں آئیں سہی بیورو کریٹس اور جوڈیشری کے آر اوز کا سب سے بڑا فرق ہے یہ چاروں جماعتیں اور الیکشن کمیشنر لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جو فریق بننے جا رہی ہیں اب اسی لئے الیکشن امید تو کی جا سکتی ہوں گے لیکن معاملات گڑھ بڑھ میں قاضی صاحب ایک طرف فرماتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ دیکھو جی ہم نے بارہ دن میں کر دیا لیکن دوسری طرح یہ نہیں بتاتے کہ کل کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے اپنا تمام الیکشن کو پروسس روک دیا تھا اسی لئے پھر آج الیکشن کمیشنر سے ملاقات بھی ہوئی الیکشن کمیشنر دو بڑے فراڈ کر رہا تھے ایک طرح ترننگ افسر کہہ رہا تھا یہ ہمیں دینی ہوئی عطالت اور دوسرا انہوں نے الیکشن کے شیڈول سے ساٹھ دن کی بجائے پہلے پانچ دن پہلے ان کا نوٹفکشن جاری کیا ریٹرننگ افسرز کا اب یہ جان بوجھ کے کیوں لیٹ کیا یہ نہیں بتاتے صوبوں کی تمام بیوروکریسی منیج ہے اسی وجہ سے ان لوگوں کو الیکشن یہ چاہتے ہیں کہ نوازشی بیوروکریسی کی ذریعہ الیکشن ہو تاکہ منیج کر لیں پورا اور یہی سب سے بڑی واردات ہے یہاں کوشش ان کی اسلام آدھائی کورٹ اور اس کو استعمال کرنے کی ہے لیکن قاضی صاحب نے یہاں ایک اور کیس بھی چال رہا تھا جس میں شوکر صدیقی صاحب کا اس میں بڑے ایم ریمارکس دیئے کہ 62 سال آپ کی عمر ہے آپ پینشن کر لینا چاہتے ہیں تو لے لے لیکن باقی لوگوں کو بلانے کا کیا مقصد ہے اگر آپ ملک کی تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں لیکن اگر آپ کسی کو خواہ مخواہ بلا کر ظلیل کرنا چاہتے ہیں اب قاضی صاحب اصل میں جنرل باجوہ کو نہیں بلانا چاہتے ہیں اس کیس میں یاد رکھیں قاضی صاحب کی پوری کوشش تھی کہ عمران خان پر ملبہ ڈال دے شوکر عزیز صدیقی والا اب اس میں واضح طور پر شوکر عزیز صدیقی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لیا میں نے تو جو تقریر کی جن لوگ کے خلاب میرے پھر کروائی انہیں بلائیں آپ لیکن قاضی فائز جیسا کہہ رہے ہیں آپ پینشن لیں اور گھر جائیں چھوڑیں آپ عمران خان کو نہیں تو نوٹس جاری کریں پوری کوشش کی تھی کہ وزیراعظم چونکہ عمران خان تھا ہر صورت میں آج نوٹس جاری کریں یہ تو جسٹس شوکر صدیقی اس کے وقلہ اس پر تیار نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے عمران خان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پھر قاضی فائز کہ آپ کو دب پار جلنا شروع ہو گئے اس نے کہا اچھا چلیں اب کسی نہ کسی طرح اب جنرل باجوا سے تو کڑی کوئی جوڑ نہیں رہی اس نے کہا نہیں جوڑی جنرل فائز کو بلانے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر عمران خان پر ڈال دیتے ہیں سارا لیکن اب اس پر یہاں تک کس نے کہا کہ دیکھیں آج کل لوگ بلا سوچے سنجھے نام لے لیتے ہیں تو قاضی صرف پھنسے ہوئے بری طرح اسی لئے کل وہ انہیں بغایا بھی جا رہا ہے دو ہفتے کے لیے آپ بھاگ جائیں سائیڈ سے میدان سے نکل جائیں ہم خود سنبھال لیں گے تو یہ اب نکل رہے ہیں چھپ کر کے عمران خان کے خلاف بغاوت کے کیسز غداری کے کیسز عدد نکا کے توشہ خانہ کے ہر کیس میں کسی نہ کسی طرح جیل میں خان کو لمبے عرصے کے لیے رکھنا کی کوشش حالانکہ اگر آپ کو میں تاریخ بتاؤں تو پاکستان کی فوج نے بقاعدہ طور پر افیشل طور پر نواز شریف پر اور نون لیگ پر پاکستان فوج کے اس وقت چیف آرمی جنرل مشرف کے قتل کی سازش خفیہ طریقہ سے جنرل زیاب بٹ کو آرمی چیف لگانے کی سازش فوج کے اندر بغاوت کی کوشش یہ آپ ایک طرف رکھیں اور نو میں یہ ایک طرف رکھیں جہاں عمران خان اغواہ ہو چکے تھے تو ساپ پتہ چلتا ہے کون سا کیس بڑھا ہے نواز شریف نے تو وہ حرکت کی جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی حرکت نہیں ہو سکتی آپ نواز شریف کے بیانات اٹھا کے اس کے بعد دیکھیں بقاعدہ طور پر اس نے فوج کو حکم مانے سے انکار کرنے بغاوت پر زور دیا لیکن آج پھر جس طرح نواز شریف ان کو منیج کرنے کے لیے یہ آروز ڈی آروز کے الیکشن انہیں چاہیے پنجاب صوبے کی کرائیں ریجسٹری اور اسے نواز شریف کے نام لکھوا کہ جی آپ یہاں مہاراج نجیس سنگھ بن کے بیٹھ جائیں زرداری کے نام ایک ریجسٹری سندھ کی دے دیں کہ یہ لے جی آپ یہ لے کے بیٹھ جائیں باقی پاکستان جانے اور خان جانے اچھا شیرف ذل مروت کی بھی سٹیٹمنٹ لطیف خوصہ صاحب نے سامنے لے سوئے کنونشن نہیں رکنے چاہیے کسی صورت اور جہاں تک میرا گیرے بان کلاردادیں پیش ہوئیں اور خیبر پختونخواہ کے ہزاروں بکلا سموار والے دن لاہور کی طرف آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو کنونشن کی بات ہے تو فیصل آباد میں موٹر سائیکلوں کی بہت بڑی ریلی راجہ ریاض کے ہلکے میں نوجوانہ نکالی خوف کا نصر بدھ توڑا اور یاد رکھیں فیصل آباد میں سب سے زیادہ اپریشن ہوئے پرویس خٹک اور راجہ ریاض انہی جیسے لوگوں پر اور پاکستانی عوام کی نظر ہے کہ یہ نہیں جیتنے دینے باقی شیرفضل کو مبارک بات بھی دیں کہ بلوچستان میں ورکر کنونشن دیکھ لیں شویب شاہین کو مبارک بات دیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جلسہ گا وہاں پہ اور یہ ورکر کنونشن ہے جلسہ بھی نہیں ہے اتنے بڑے بلوچستان اس وقت واقعی پنجاب سے بھی آگے نکل چکا ہے اور یہ دیکھیں شیرفضل مروت نے دو دن پہلے ٹویٹر سپیس میں بات کی تھی کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے خود بھی حیران ہے اس کی سیاسی بصیرت میں اس نے آج تک نہیں دیکھا کہ بلوچستان میں تحریک انصاف کی اتنی مقبولیت اسی لئے میں جب آگو کہتا ہوں کہ سندھ بلوچستان میں سرپرائز ملے گا تو یہ ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں بڑا اہم معاملہ جو آرمی چیف کے دورے کا تو وہاں پر بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں امریکی وزیر دفاع جو جنرل آسٹن سے وہ ملاقات ہوئی سیکیورٹی کے معاملات پر بڑی تفصیلی ملاقات اس میں ظاہر ہے افغانستان کا معاملہ سر فیرست پھر وزیر خارجہ جو ہے وہ سیکیورٹری سٹیٹ ٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی اس میں بھی خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاعی تعاون اور اس کے بعد جو تو ترجمان میتھیو میلر آیا سامنے ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ڈرون حملے کرے گا یا ارمی چیف کی میٹنگ میں کیا باتچیت ہوئی ہے کیا معاملات ڈسکس ہوئے تو اس نے بڑا صاف کہتا اس نے کہا میں اس معاملات پر کوئی بات نہیں کرتا حالانکہ وہ بتاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس نے کہا میں صرف یہ کہتا ہوں ہم پاکستان کے ساتھ خطے کی صورتحال اور دفاعی مدد جاری رکھیں گے اور اس سال ہم نے دفاعی تعاون بڑھانا ہے سمجھوتا کر لیا ڈرون حملوں کے بارے میں اس نے بات نہیں کی اور اس سے گریز کیا دیکھیں عمران خان کی جو امریکہ کی پالیسی تو اس کا سب سے اہم نکتہ پاکستان میں ملٹری بیسز ڈرون حملے اور ایبسولوٹلی نوٹ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا اور آرمی چیف کی طرح سے معیشت امداد اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارت یہ معاملہ آتا ہے اب بیچ میں افغانستان آ جاتا ہے اور کالدن تنظیمیں جو امریکہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے جو امریکہ کے لیے خطر ہے اور افغانستان کے مہاجرین کا مسئلہ خاص طور پر وہ پچیس ہزار لوگ جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ان کی حفاظت اس کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کا معاملہ اور میڈل ایس کا معاملہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب پاکستان کا یوکرین کا ہتھیاروں کی امداد جو ہے وہ جاری ہے فلسطین کے معاملے پر جو موقع تھا وہ کل نگران وزیراعظم نے کھل کر اسرائیل کے تسلیم کرنے کی آج پوری دنیا کی اخبارات میں آ چکا ہے اب جبکہ آرمی چیف وہاں موجود ہے تو ان کی ایک بڑی اہم ملاقات امریکی سفیر نیچلی سطح پہ تھے بالکل جسے جنرل باجوا دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر امریکہ کے کیمپ میں گھستے ہوئے روس پر شدید تنقید کرتا رہا پھر امریکہ نے باقاعدہ طور پر وہاں جنرل باجوا نے لابنگ تک کی امریکی سفارت خانے کے توسط سے یہاں جو آج جو آرمی چیف کی تھی اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا معاملہ تھا ملاقات ہوئی وہاں تنویر احمد نامی ایک بزنس من جس نے نو ملین ابھی نسٹ کو دیا آئیٹی ڈیویلپمنٹ اس سے بھی ملاقات ہوئی اور اوورسیز پاکستانیوں جو امریکہ میں موجود ہیں انہیں آرمی چیف نے درخواست کیا پائیں سرمایہ کاری کریں ان تمام افواؤں کو جو افوائیں کہہ رہے ہیں نا بہت ساری پھیلی ہوئے جی کہ وہاں پاکستان میں سپیشل سکریننگ ہو رہی ہے ویزو سے انکار کیا جا رہا ہے یا قید کیا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو تو کہہ رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ بالکل بدھلک ہو کے آکر پیسے انویسٹ کریں اب خارجہ پولیسی کے رواحات کرنا تو آرمی چیف کو دیکھیں ایک سال ہوا ہے جنرل باجوا کی جو ڈاکٹرائن تھی وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی بلکہ روایتی طور پر جنرل باجوا جیو پولیٹکس ٹو جیو ایکنومکس کی طرف جا رہا تھا یہ شفٹ تھا عمران خان جب سرلنکا کے دورے میں آپ کو یاد ہوگا ایکنومک کوریڈور سی پیک اور باقی تمام معاملات پر معیشت کے حوالے سے زور دے رہی تھے تو اس میں عمران خان کا فوکس تھا تجارت معیشت اور کنیکٹیوٹی یعنی چین کے ساتھ جو تعلقات سے وسطی ایشیای ریاستوں کے ساتھ گیس پائپ لان کے منصوبے چین کے ساتھ گہرے تعلقات اور مغرب اور روس اس میں آپ کو یاد ہوگا روس کے ساتھ گندم اور تیل کا معاہدہ یہ اس پالیسی کے بڑی اہم کڑی تھی عمران خان واضح طور پر چین کی طرف روس کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے امریکہ کے قیم سے نکلنا چاہتے ہیں یہی وجہ تھے تین ساڑھے تین سال میں اگر آپ دیکھیں خان کی حکومت میں تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ٹونی بلنکن مائک پومپیو جو اس وقت تھے اور سی آئی اے کا ڈریکٹر تھا یہ لوگ ملنے سے عمران خان سے انکار کی کہ جب تک بائیڈن خود مجھے فون نہیں کرتا ہے ہم لوگ برابری کی سطح پر تعلقات بنائیں گے ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے ہمیں آپ سے ٹریڈ چاہیے اب جنرل آسم باجوا کی آسم منیر صاحب کی جو ڈاکٹر آئین ہے وہ چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ برابری کی سطح پر کیمپ کی پولٹکس کی طرف نہیں جانا امریکہ کی طرف بظاہر جھکا ہوئے ان کی ترجیحات میں معیشت اہم ہے بجائے خطے میں جو اس وقت حالات چال رہی ہے سیاست چل رہی ہے کیمپ پولٹکس سے دور ہو کر تو معیشت میں آرمی جیت کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس وقت اور انتخابات کا جو معاملہ ہے اور یہاں آئی ایم اپ پیسے بھی ہیں تو امریکی میمران کانگریس جو ہے جو بائیڈن ان پر بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ پاکستان کی فوجی امداد کو انسانی حقوق سے اور الیکشن سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو اس ملاقات میں یہ بھی یقین دہانی کرائے گی جمہوریت کا سلسلہ چلنے دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ جمہوریت چلتی ہے کہ نہیں آج کچھ گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا اللہ پاکستان پر اور پاکستانیوں پر رحم کرے اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں ابھی میرا انٹروو ہے انتظار پہنجھ ہوتا صاحب سے انتظار کر رہے ہیں میرا تو وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ